دگری تنازہ سپریم جوڈیشل کانسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف شکایت دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس تارک محمود جہانگیری کی قانون کی دگری سے مطالق کراچی یونیورسٹی کی کنٹرولر امتحانات کی جانب سے مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے خط اور سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جج کے خلاف محمد پر بیان جاری کیا جا سکتا ہے ڈاؤن اخبار کی ریپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس معاملے پر ہفتے کو ایک میٹنگ طلب کریں گے گزشتہ روز سوشل میڈیا صارفین اور متعدد صحافیوں نے جسٹس جہانگیری کے خلاف خط اور مبینہ طور پر سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجے گئے ریفرنس کو شیئر کیا ذرائع نے بتایا کہ ججیز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر حکام کو خط کے بارے میں مطلع کیا گیا اور عدالت انظامیہ نے اس کی تردید جاری کرنے کی پیشکش کی تاہم جسٹس جہانگیری نے ابھی تک اس کارروائی کے منظوری نہیں دی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انظامیہ نے معاملے کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے رابطہ کیا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جانے والا خط مبینہ طور پر سن ٹرانسپرینسی رائٹ ٹو انفرمیشن ایک دو ہزار سولہ کے تحت معلومات طلب کرنے والی درخواست کے جواب میں جاری کیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا کہ امیدوار تاریخ محمود نے انیس سو اکانوے میں انرولمنٹ نمبر پانچ ہزار نو سو ارسٹھ کے تحت ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی تاہم امتیاز احمد نے اسی انرولمنٹ نمبر کے تحت انیس سو ستاسی میں داخلہ لیا تھا جبکہ ایل ایل بی پارٹ ون کا ٹرانسکرپ تاریخ جہانگیری کے نام سے جاری کیا گیا مزید بنا تاریخ محمود نے انرولمنٹ نمبر سات ہزار اکسو چوبیس کے تحت ایل ایل بی پارٹ ون کے لیے داخلہ لیا خط میں ڈگری کو گوگس قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس سے غلط قرار دیا گیا اور وضاحت کی گئی کہ یونیورسٹی پورے ڈگری پروگرام کے لیے ایک انرولمنٹ نمبر جاری کرتی ہے یعنی ایک پروگرام کے لیے کسی تاریخ محمود کا دو انرولمنٹ رکھنا ناممکن ہے یاد رہے کہ جہانگیری ان چھے جہزز میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے سپریم جوڈیشل کانسل سے اپنے ہی چیف جہزز کے خراف شکایت کی تھی اور انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا تھا شکایت میں ججزز کے داخلی دروازے اور بیڈروم پر جاسوسی کیمرے لگانے کے الزامات بھی شامل تھے یہ معاملہ مبینہ طور پر چیف جسٹس تک پہنچایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا